تو یہ یوٹیوب پہ فرس ٹیم ہم نے ہی اس مشین کو بتارف کروایا ہے اس سے پہلے آپ کو یہ مشین یوٹیوب پہ نظر نہیں آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین انیس انجنرنگ کی طرف سے حافظ محمد آزم رضا آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سوپ کا بزنس جو ہے اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے سوپ کے کاروبار میں کون کون سی مشینری استعمال ہوتی ہے آپ کو وہ دکھائیں گے اس کی ورکنگ دکھائیں گے اور مزید معلومات آپ کو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ناظرین سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ سوپ کے کاروبار میں کون کون سی مشینری استعمال ہوتی ہے ناظرین سب سے پہلے اس میں ایک مکسر استعمال ہوتا ہے یہ میں آپ کو منیمم جو ہے منیمم جو مشینری سوپ کے کاروبارے میں استعمال ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ منیمم ہم سب سے پہلے اس کاروبار میں مکسر استعمال کرتے ہیں اس کے بعد پلوڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں سے بار نکلتا ہے اس کے بعد جو ہے کٹر مشین ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے سٹیمپ مشین ہوتی ہے پنچ مشین ہوتی ہے تو ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یہی مشینیں جو ہے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے اور اس کی ورکنگ بھی دکھائیں گے اور اس کی مکمل ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین سب سے پہلے مکسر کی طرف چلتے ہیں یہ ہم نے مکسر میں کچھ نوڈلز وغیرہ مکس کیے ہوئے ہیں فارمولا جو ہے ہم نے ایک سیمپل سا فارمولا اس میں کیمیکل وغیرہ ڈال کے مکس کیا ہے یہ مکمل سٹیل بڈی ہے جو اس کا ریبن ہے وہ بھی سٹیل کے راڈ بھی سٹیل کے اور یہ مینیمم ستر کلو آپ اس میں جو ہے ایک ٹائم میں ایک بیجو تیہ ستر کلو کا وہ آپ اس میں مکس کر سکتے ہیں پانچ سے دس منٹ میں اس کا جو فریم ہے وہ لوہک ہے اس کے ساتھ دو آس پاور کی موٹر ہے سنگل فیس ٹھیک ہے ابھی ہم آپ کو یہ چلا کے دکھائیں گے ناظرین ہم اس میں تین سے چار منٹر تک جو ہے تمام کیمیکل ڈال کے وہ اس میں مکس کریں گے اس کے بعد اس مکسر سے نکال کے مٹیریل کو ہم یہ نیچے ٹپ رکھا ہویا ہے اس ٹپ میں ڈال دیں گے اس کے بعد پھر جو پراسس ہوگا وہ پلوڈر کا ہوگا پلوڈر میں سارے کیمیکل ڈال کے تو ہم وہاں سے اس کا بار نکالیں گے تو یہ سارا پراسس آپ اپنی نظروں سے دیکھ لیں یہ کس طرح مشینیں ورک کرتی ہیں اور منیمم جو منیمم مشینری ہوتی ہے وہ یہ ہی ہوتی ہے اس سے چھوٹا اگر آپ سیٹ اپ لیں گے تو وہ کاروبار کے قابل نہیں ہیں ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے مکسر میں پہلا پروسس کیا سوپ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا مٹیریل مکسر میں مکس ہونے کے بعد اب ہم لے آئے ہیں اس کو دوسرے سٹیپ میں یعنی کہ پلوڈر کے پاس تو یہ پلوڈر ہے یہ منیمم پانچ انچ والا ہم بنا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکمل باڈی کے اوپر جو ہے سٹیل کی کورنگ ہوئی ہے تو یہ کسٹمر کی ڈیمانڈ کے بغیر ہے یعنی کہ یہ کسٹمر کی ڈیمانڈ نہیں ہے لیکن ہم نے اپنی مرضی سے اس کے اوپر سٹیل کی چادر چڑھائیا تاکہ مکمل کور ہو زنگ سے محفوظ رہے الحمدللہ الحمدللہ پاکستان سے پورے پاکستان میں آپ کو اس سے بہتر کوارٹی شاید ہی کوئی دے رہا ہو تو یہ منیمم پلوڈر ہے ٹھیک ہے یہ پانچ انچ کا پلوڈر ہے اس کے اندر جو ہے اب ہم یہ سارا مٹیریل ڈالیں گے اور اس میں سے جو دوسرا سٹیپ ہے دوسرا پروسس ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ جو ہے دکھائیں گے ناظرین اس پلوڈر کے ساتھ ہم دو جالیاں دیتے ہیں جو ایک پلوڈر کے اندر لے گی ہوئی ہے اور دوسری جالی یہ ہے ٹھیک ہے یہ ہم پلوڈر کے ساتھ دیں گے اور اس جالی کے اندر بھی ایک جالی لگی ہوئی ہے تو یہ اب دو جالیوں سے آپ کو ہم یہ مٹیریل گزار کے ریپیٹ کر کے دکھائیں گے اس کے بعد یہ جو آگے ہیٹر لگا ہوا ہے اس کے آگے بھی ڈائی لگی ہوئی ہے اس ڈائی سے جو ہے یہ بار نکلے گا ٹھیک ہے جو لاسٹ پراسس ہوگا وہ یہاں سے ڈائی کے ذریعے باہر نکلے گا تو ابھی ہم یہ سارا مٹیریل ڈالیں گے اور آپ کو اس کی ورکنگ ویڈیو دکھائیں گے چلا ہوگئی ناظرین یہ ویسٹ سوپ تھا یہ مٹیریل سارا ویسٹ ہے اس سے پہلے ہم جو ویڈیو بنا چکے ہیں اس میں یہ ساری مٹیریل کو ہم یوز کر چکے ہیں تو یہ صرف آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنا چاہ رہے ہیں جس کے لئے ہم نے اسی مٹیریل کو استعمال کی ہے تو مقصد صرف آپ کو مشینری دکھانا ہے اور اس کے ورکنگ دکھانا ہے ٹھیک ہے تو باقی آپ اپنے حساب سے فارمولا اگر آپ کے پاس ہے تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ کو فارمولا ہم سے چاہیے تو ہم بھی آپ کو فارمولا دے دیں گے آپ فارمولا خریدنا چاہیں تو لوگ فارمولے سیل بھی کرتے ہیں وہ جیسے آپ کو بہتر لگے آپ اسی صاحب سے جو ہے سوپ کو تیار کر سکتے ہیں ناظرین اسی اپلوڈر میں اگر آپ ڈش واش کی ڈش واش سابون تیار کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ اس میں تیار کر سکتے ہیں سابون جو برطن دونے والا سابون ہوتا ہے وہ بھی اسی مشین میں تیار ہوتا ہے اسی اپلوڈر میں تیار ہوتا ہے باس آگے آپ کو ڈائی چینج کرنی ہوتی ہے اور جو ہے وہ آپ ڈش واش کا سابون بھی اس میں تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تھری فیس کنیکشن ہو تو زیادہ بہتر ہے اگر تھری فیس کنیکشن نہیں ہے تو یہ سنگل فیس پہ بھی چل جائے گا ناظرین یہ سابون کی مشینری اس کے علاوہ اور جو مشینری ہے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ سرج کر سکتے ہیں ہم کافی ساری مشینیں جو ہے وہ بناتے ہیں سلانٹی نیمکو چپس کی جوس کی سرف کی سابون کی مسالہ جات کی نمک کی کافی ساری مشینیں ہم جو ہے آرڈر پہ تیار کرتے ہیں تو یہ مینیمم سیٹ اپ ہے سابون کا جو ہم آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کر رہے ہیں تو اگر آپ اس سے بڑا دس انچ کا اپلوڈر یا دوپلیکس وغیرہ بنوانا چاہیں وہ بھی ہم آرڈر پہ تیار کرتے ہیں آپ کارل کر کے آرڈر کر سکتے ہیں یا ویزٹ کر کے آرڈر کر سکتے ہیں دوپلیکس کی ویڈیو بھی آپ کو ہماری یوٹیوب چینل پہ پڑھی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی آپ کے ساتھ ساری ورکنگ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے دس انچ کا اپلوڈر بھی ہے ہماری یوٹیوب چینل پہ اور دوپلیکس بھی ہے اس میں بھی ساری مکمل ورکنگ ویڈیو ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر مزید انفرمیشن کی ضرورت ہو تو آپ کارل کر سکتے ہیں یا ہماری فیکٹری کا ویزٹ کر سکتے ہیں موسیقی ناظرین یہ مٹیریل ویسٹ مٹیریل تھا لیکن پھر بھی کافی بہتر کوارٹی نکل رہی ہے آپ اپنے مٹیریل کو جتنی زیادہ بار ریپیٹ کریں گے اتنی بہتر کوارٹی ہوگی جوٹی کریں گے سام او نمپ ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے دس ایم ایم کی جو جالی ہے اس کے آگے یہ ایک ایم ایم کی جالی لگا کے لچھا نکالا ہے نوڈل کا جو ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا باریک لچھا نکل ہے اور یہ جالی لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو میٹیریل ہوتا ہے اس کی بہتر کوارٹی بن جاتی ہے اور اس میں اگر کوئی کچھرا وچھرا ہو تو وہ اس جالی میں پھنس جاتا ہے وہ میٹیریل سے نکل جاتا ہے الگ ہو جاتا ہے تو اب ہم جو ہے اس کے ساتھ چھ ایم ایم کی جالی لگا کے تو اس میں سے میٹیریل کو گزاریں گے اور اس کے بعد جو ہم تیسرا پراسس کریں گے وہ ہم باہر نکالیں گے ہیٹر لگا کے ڈائی لگا کے موسیقی موسیقی ہم نے جو ہے بار نکال دیا اور اب ہم اس کو اس کٹر مشین میں آٹو کٹنگ مشین میں یہ بار اس طرح رکھیں گے اور یہ جو ہے آٹو کٹنگ مشین میں اس کی کٹنگ ہوگی جس سائز کا آپ سابون بنانا چاہیں گے اس سائز کے حساب سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں سائز آپ اس کا یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں سو گرام کا بنانا چاہیں یا دو سو گرام کا بنانا چاہیں اس حساب سے آپ یہاں اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہاں اس کی کٹنگ ہوگی اور پھر اس مشین کے بعد جو ہے یہ پیس جو ہے یہ پنچ مشین میں جائیں گے جہاں اس کی سٹیمپنگ ہوگی اور اس کے جو پراسس ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں اس کے ساتھ بھی موٹر لگی ہوئی ہے اور یہ آٹو سنگل فیس پر چلے گی یہ ہم نے صرف جسٹ ٹرائی کے لیے یہ چھوٹے موٹے بار کاٹ کے جو ہے اس میں رکھے ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے آپ کو سابون کے کاروبار کے سلسلے میں جو مشینری استعمال ہوتی ہے اس میں ہم نے آپ کو کٹرل مشین کے بعد آپ جو چوتھا پراسس ہے وہ پنچنگ مشین کا ہے ٹھیک ہے تو یہ سیمپل ایک پریس مشین ہے اگر آپ اس کو سنگل فیس پر چلائیں گے تو ایزی چلے گی یہ جو ہے یہ اس کا ایک ہینڈل بنا ہوا ہے ہاتھ کے ساتھ اس سے پہلے جو ہم نے یوٹیو پہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ پاؤں کے پاس ایک پیڈل لگا ہوا ہے آپ اس پیڈل کو پریس کریں گے تو یہ پنچ کرتی ہے سسٹم بنایا ہے کہ آپ ہاتھ سے اس کو ایسے پریس کریں گے تو یہ پنچ کرے گی تو یہ یوٹیو پہ فرس ٹیم ہم نے ہی اس مشین کو بتعرف کروایا ہے اس سے پہلے آپ کو یہ مشین یوٹیو پہ نظر نہیں آئے گی تو یہ بہت سیمپل اور آساند مشین ہے اگر آپ اس مشین پہ ورکنگ کرتے ہیں تو آپ کو تھکاوڑ بھی محسوس نہیں ہوگی یہ بلکل ہلکا سا زور لیتی ہے اور پنچ کرتی ہے اس سے پہلے جو مینویل پریس مشینیں تھیں جیسا کہ وہ پاؤں والا پریس مشین مینویل ہوتی ہے اور ایک ہاتھ والی بھی ہوتی ہے اس پہ کافی زور لگتا ہے اور بندہ اس کو تھکاوڑ بھی محسوس ہوتی ہے تو ابھی ہم اس کی ورکنگ آپ کو دکھائیں گے یہ ڈائی لگی ہوئی ہے اور ہم یہاں پہ اس کو سابون کو رکھیں گے اور یہاں ہلکا سا ہم اس کو پریس کریں گے اور یہ پنچ کرے گی موسیقی ناظرین یہ بار ہماری ڈائی سے کافی بڑا ہے جس کی وجہ سے ویسٹیج زیادہ نکل رہی ہے اور اگر آپ کا اس ڈائی کے حساب سے بار کی کٹنگ ہوگی تو اس کے کوارٹی اور زیادہ بہتر ہوگی اور یہ جو ویسٹیج ہے یہ بھی بہت کم نکلے گی اور یہ ویسٹ جو مال ہے اس کو آپ دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں اپلوڈر میں یہ آپ کا مٹیریل زیادہ نہیں ہوگا اس کو آپ دوبارہ سابون بنا سکتے ہیں موسیقی ناظرین یہ جیسا کہ آج ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں سابون کی مشینری آپ کے ساتھ شیئر کی جو سب سے چھوٹے لیول پہ کاروبار کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے اس سے بڑے پلوڈر بھی ہم بناتے ہیں جیسا کہ 10 انچ کا 12 انچ کا پلوڈر بھی بناتے ہیں ڈپلیکس وغیرہ بھی بناتے ہیں آپ کو جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ آپ ہم سے اپنے آرڈر پہ بنوا سکتے ہیں تو یہ دیکھا آپ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ چار مشینری سابون کی شیئر کی ہیں سب سے چھوٹے لیول پہ جو ہیں مکسر پلوڈر کٹر اور پنچ مشین اس کے علاوہ اگر آپ پیکنگ مشین بھی لینا چاہتے ہیں تو پیکنگ مشین بھی آپ کو مل جائے گی جو بڑے برینڈ ہیں اس طرح کی جو پیکنگ ہوتی ہے وہ آپ مینول ہاتھ سے کر سکتے ہیں لیکن جو ریپر میں پیکنگ ہوتی ہے جیسا کہ یہ ساشے ہوتا ہے فروٹی سوپ ہوتے ہیں اس طرح کی پیکنگ مشین اگر آپ کو چاہیے تو وہ آپ کو ہم سے مل جائے گی باقی پیکنگ مشین کے علاوہ آپ یہ چار مشینیں جب مرضی آرڈر کر کے خرید سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمارے پاس سلانٹین نمکو مسالہ جات نمک سرف سابون کے جو ہے تمام مشینری جو ہے وہ آرڈر پہ تیار کی جاتی ہے تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو پہ دیئے گئے نمبر پہ اگر آپ مزید انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اس نمبر پہ ورڈس اپ بھی ہے اگر آپ ورڈس اپ پہ رابطہ کرنا چاہئے